موسیقی دنیا میں وادی کشمیر ہر لحاظ سے ایک منفرد مقام رکھتی ہے وہ چاہے اس کی خوبصورتی مذہبی رواداری تاریخ یا پھر اس کی آلوش میں کھلے شورہ صوفی بزرگ اور مذہبی شخصیات ہوں کشم رشی کے وقت سے لے کر آج تک چاہے اسلام ہو یا ہندو درم سینکڑوں کی تعداد میں یہاں صوفی بزرگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اپنی ساخت قائم کی اسی وجہ سے اس خوبصورت وادی کو پرور یعنی پیروں کی وادی کہا جاتا ہے چودھویں صدی میں یہاں ایک صوفی شائرہ اور بزرگ خاتون پیدا ہوئی جن کا نام للدت تھا یہ بزرگ خاتون سرنگر سے لگ بگ ساڑھے چار میل دور جنوبی کشمیر کے پانپور علاقے کے پاندھریتھن گاؤں میں پیدا ہوئی یہ صوفی شائرہ اور بزرگ خاتون اپنی باغمال صلاحیت کی وجہ سے مسلمان اور ہندو کو ایک ہی قطار میں کھڑا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی جہاں وہ مسلمانوں کے لئے للعرفہ وہ ہندووں کے لئے للیشوری کے نام سے جانی جاتی ہیں معروف قلمکار اور صحافی ایم جے اکبر نے اپنی کتاب کشمیر بہینڈ اویل میں اس بزرگ خاتون کو ایک عالی اور فلسفی قسم کی شائرہ قرار دیا ہے یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ للعرفہ نے ایک مشہور معروف بزرگ شیخ نوردین نورانی رحمت اللہ علیہ کو اپنا دودھ بھی پلایا ان کی لکھی گئی شائرے کو للواہ کہا جاتا ہے جس کا ریچر ٹیمپل کولمن بارکس اور جیشری اوڈین جیسے قلمکاروں نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے ان کی شادی کم عمری میں ایک برہمن خاندان میں کرائی گئی وہ سارا کام خود ہی کرتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ساس کی طرف سے انہیں بہت ستایا جاتا تھا کئی دنوں تک للدیت کو ساس بوکھا رکھتی تھی خاند کے کان بھرکے ان سے بھی پٹواتی تھی لالدد کے نام پر سر نگر میں ایک بہت بڑا ہسپتال بھی ہے لالدد کو کشمیری مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں لالدد لالمود کیونکہ وہ کشمیر میں صوفی شاعروں کی صفحہ اول کی شاعرہ ہیں جنہوں نے صوفیزم کو سمجھایا کیونکہ اس فلسفے میں گہرائی اتنی ہے کہ چھے سو سال کے بعد بھی بڑے بڑے فلاسفر اور ٹرانسلیٹر آئے جنہوں نے اپنی صلاحیتوں سے لالدد کو جاننے کی کوشش کی لیکن جہاں تک ان کے فلسفے کا تعلق ہے وہ بہت عظیم فلسفہ ہے لالدد کا صوفیزم کا پیغام بائی چارے اور ہم آہنگی کا ہے لالدد ہمارے صوفیزم کی نشانی ہے اس زمانے کے معروف تاریخدان جون راجہ یودہ بٹ اور جیشری نے لالدد کے بارے میں کہیں ذکر ہی نہیں کیا ہے جس پر آج بھی سوالات پیدا کیے جاتے ہیں وادی کشمیر علماء ماہرین سکولر صوفی درویشو اور کلندرو کی جگہ رہی ہے یہاں کوئی بھی بیدباب نہیں رہا ہے یہاں جو بھی آئے انہوں نے یک جیتی کا سبق دیا لالدد کو ایسا کوئی ملا ہی نہیں جو اسے سمجھ سکتا اب جس کو جتنی صلاحیت ہے اس نے لالدد کو اپنے مطابق سمجھا ہے مگر جو ان کا صوفیزم کا فلسفہ تھا وہ ہر ایک سمجھ نہیں سکتا لہذا اوز سو سانی یکتیج سانی کنیرج سانی برادری ہیں سانی ی میری شوائدی ہیں مثال لالمون لالدد لالا ایرپا بیرادری ہیں برادری ہیں بیرادری ہیں بیرادری ہیں بیورا ریپورٹ خبردو